اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہے ورڈ پریس کورس کی کلاس نمبر 5 جس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ ورڈ پریس کے اوپر کس طرح ایک تیم انسٹالل کر سکتے ہیں جیہاں فرینج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ورڈ پریس کا کورس سٹارٹ کیا ہوئے ابھی تک اس کے چار لیکچرز ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی لیکچر اگر آپ نے مس کیا ہے تو جلدی سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ بھی ایک پروپر سکل سیکھ سکے ورڈ پریس کا آپ کو ورڈ پریس کے اوپر کام کرنا آسکے اور آپ کس طرح اپنی ویبسائی ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ کو پروپر لی آجائے اور یہ سکل سیکھتے ہوئے آپ بھی فری لانسنگ کی فیلم میں آئے اور اچھے خاصے پیسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بلکو فری میں کورس ہے آپ کا ایک روپے بھی نہیں لگنے والا فری کا نولیج آپ کو مل رہا ہے اس کو سپورٹ کیجئے اور آپ نے اپنی اٹنڈنس ضرور مار کرنی ہے جو میرے ریگولر سنڈن ہے آپ کو پتہ ہے کیسے اٹنڈنس مار کرنی ہے اسے ٹائیڈ کر کےنا آپ نے تھمز اپ دینا ہے اور ٹو تھوزن لائک اس کے کمپلیٹ کرنے ہے سو بیفور فردر ادو لیٹس ڈائیو انٹو دا لیکچر جیسا کہ آج ہم سیکھنے جا رہا ہیں کہ ہم نے ورڈ پریس کے اوپر اپنا تھیم کیسے انسٹال کرنا ہے وہ بھی لوکل ہوسٹ کے اوپر لیکن اس سے بھی پہلے جان لیجئے کہ تھیم آخر ہوتا کیا ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤنا چاہیے دیکھیں فار اگزیمپل یہاں پر یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ ہے اس کی ہم ویزر ویب سائٹ پر جائیں گے ابھی ہماری ویب سائٹ کی لک کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے تھیم جو ہوتا ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی لک ہوتی ہے ڈیزائن ہوتا ہے فار اگزیمپل اگر آپ کوئی ای کامرس کی ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ کا ای کامرس تھیم ہونا چاہیے یعنی کہ ای کامرس سٹور کی طرح آپ کی لک ہونی چاہیے جیسے کہ اگزیمپل آپ کے سامنے دراز ڈاٹ کم یا ایمازور ڈاٹ کم اور اگر آپ کی ایڈوکیشنل ویب سائٹ ہے تو آپ کی ویب سائٹ کی لک آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن ایڈوکیشنل ویب سائٹ کی طرح ہونا چاہیے جیسے کہ یونیورسٹریاں کالج کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس طرح اگر آپ بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کا جو ڈیزائن ہوگا جو لک ہوگی وہ آپ کی بلوگ کی طرح ہونی چاہیے اور یہ جو لک ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے یہ آپ کے تھیم پروائیڈ کرتے ہیں تھیم آپ کو ریڈی میٹ مل جاتے ہیں فریم میں بھی اویلی بل ہوتے ہیں پیڈ بھی اویلی بل ہوتے ہیں آپ کو ان میں کوئی بھی کوڈنگ نہیں کرنا پڑتے سیمپل آپ نے انسٹال کر دینا ہوتا ہے اپنے ویب سائٹ کی ویب سائٹ کی لک بلکل چینج ہو جائے گی جیسے کہ اس کلاس میں صرف میں ابھی آپ کو ویب سائٹ کی ویب سائٹ کی لک اپنا تھیم انسٹال کرنا سکھانے جا رہا ہوں ڈیزائن نہیں کریں گے ابھی اس میں کوئی موڈیفکیشن نہیں کریں گے صرف انسٹال کرنا سکھانے جا رہا ہوں دو طریقوں سے ہم انسٹال کریں گے پھر بتا رہا ہوں دو طریقوں سے انسٹال کریں گے کیسے کریں گے فار اگزیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے آپ کے ورڈ پریس کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے آپ نے اس میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو اپیرنس کا سیکشن نظر آئے گا آپ کو یہاں پر تھیم کا ایک سب سیکشن نظر آئے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ریڈی میٹ تھیم جو اس میں آرڈی انسٹال ہیں آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری تھیم انسٹال ہے اس کے بعد ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹوینٹی دو یعنی کہ یہ تھیم آرڈی تینوں انسٹال ہے لیکن اس میں سے یہ جو کرنٹ تھیم آپ کے سامنے نظر آ رہا نا یہ والا ایکٹیو ہے یعنی کہ ایک ٹائم میں آپ ملٹیپل تھیم انسٹال کر سکتے ہیں لیکن ایکٹیو ایڈا ٹائم آپ ایک ہی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ والا ایکٹیو ہے یہ والا ایکٹیو نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھ ایکٹیویٹ کی اوپشن نظر آ رہی ہے اگر میں ان کو ایکٹیویٹ کروں گا تو یہ دی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور یہ والا theme جو installed ہے already activate ہو جائے گا دیکھیں اب آپ نے theme installed کیسے کرنے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر add new کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ add new کے اوپر کلک کریں گے آپ کی سامنے next window open ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں میرے سامنے next window open ہوگی ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں سارے کے سارے جو free themes دیے جا رہے ہیں ورڈ پریس کی طرف سے وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک important part آپ نے note ضرور کرنے نہیں یہ theme آپ کو تب ہی نظر آئیں گے جب آپ نے اپنا internet connection on کیا ہوگا اگر آپ اپنا internet connection off کر دیں گے چاہے آپ نے اپنا local host چلا بھی لیا اور پھر بھی آپ کو یہ theme نظر نہیں آئیں گے یہ theme آپ کو live کہاں سے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ internet کی وجہ سے کیوں نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہاں پر اپنی ایک website open کریں گے جیسے کہ میں لکھتا ہوں wordpress.org wordpress.org جیسے میں لکھتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی website سے آپ کو theme مل رہے ہیں یہاں پر download کے section پر جائیں یہاں themes کے اوپر کلک کریں جیسے میں نے themes کے اوپر کلک کیا یہاں پر یہ جتنے بھی free themes available ہیں wordpress کی طرف سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارے theme آپ کو کہاں پر نظر آ رہے ہیں اپنے wordpress کے dashboard میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے themes وہ ہی ہیں اس لئے آپ نے اپنا internet connection ضرور on رکھنا ہے جب آپ theme install کر رہے ہیں so dashboard میں ہم آگئے so یہاں پر multiple themes available ہیں جو کہ free of cost ہوں گے آپ کو ایک روپیا بھی پینے ہی کرنا پڑے گا اس میں جو famous themes ہیں میں ان کے نام بتا دیتا ہوں آپ ان میں سے کوئی ایک theme install کر لیجئے گا جس میں first name ہے zeta دوسرے نمبر پہ آپ کو generate press کا یہاں پر theme مل جائے گا تیسرے نمبر پہ neve کا theme مل جائے گا اور astra کا theme یہ free کے themes ہیں اور اچھی responsive theme ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی choose کر لیجئے میں کوئی ایک choose کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے popular themes پہ جب میں نے کلکیا یہ سارے popular themes ہیں یہ دیکھیں astra آپ کو نظر آ رہا ہے میں یہاں پر scroll down کریں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو generate press بھی نظر آ رہا ہے leave بھی نظر آ رہا ہے یہ کچھ اچھے theme ہے جو کہ free میں یہاں پر available ہوں گے ہم یہاں پر کوئی ایک theme install کرتے ہیں یہاں پر یہاں دیکھیں آپ نے search bar میں جانا ہے یہاں پر میں ایک theme یہاں پر search کرتا ہوں zeta zi ta اور enterprise کر دیتا ہوں جیسے میں نے enterprise کیا plugin کی website بنانا آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس کے لئے یہاں theme سب سے best ہے اس میں آپ کو یہ دیکھیں detail کے اوپر click کرتا ہوں جیسے یہ دیکھیں detail کے اوپر click کریں گا آپ کو سارے اس کی بتائے گا کون کون سے چیزیں یہاں پر اس میں available ہیں یہ دیکھیں highly customizable theme ہے جس میں آپ ہر طرح کی website بنا سکتے ہیں blog website بنا سکتے ہیں restaurant کے portfolio workshop یہاں پر یہ دیکھیں digital ہر طرح کی یہ دیکھیں ساری ساری information دی ہوئی ہے یہ ساری اور اس کا کچھ اس طرح کا design basic design نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا اس لئے ہم یہ والا theme install کرنے جا رہے ہیں اس کو میں یہاں سے cross کر کے ختم کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے theme آ رہا ہے اب دیکھیں simple یہاں پر install کی option نظر آ رہی ہے جیسے میں نے install کے بٹن پر click کیا یہ دیکھیں installing کے یہاں پر option نظر آ رہی یعنی کہ یہ theme install ہونا start ہو گیا جیسے install ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ install ہونے کے بعد آپ نے next process کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں theme install ہونے کے بعد آپ کے سامنے next button نظر آ رہا ہے activate کا جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا activate جیسے میں نے اس کے اوپر activate کے بٹن پر click کیا یہ والا theme اب activate ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں پہلے تین theme تھے نہیں یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں پہلے یہ والا theme activate تھا یہ سائٹ پر چلا گیا ہے اور اب یہ والا theme zeta والا activate ہو چکا ہے باقی یہ تینوں theme سائٹ پر آ گئے سو اب ہمارے چار theme یہاں پر installed ہیں اس میں سے ہم نے ایک activate کی ہے اب دیکھیں جب ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے پہلے یہ والا theme تھا کچھ اس طرح کی look نظر آ رہی تھی جیسے میں اس کو refresh کروں گا یہ دیکھیں میں نے refresh کیا یہ دیکھیں اس کی look بالکل چینج ہو گئی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر postے وغیرہ archive وغیرہ hello world first floor sample page یعنی کہ اگین ابھی ہم نے theme install کرنا سیکھا ہے ابھی ہم نے اس کا demo install نہیں کیا demo data جب اس install کریں گے تب سیم اسی طرح کے look آ جائے گی جو اس theme کے تھی اب دیکھیں کون کون سی options ہمیں اس theme میں ملنے جاری جیسے میں theme detail کے اوپر کلک کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں اگین اس کی سارے کی سارے چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں اس کی description وغیرہ اس کے tags وغیرہ یہاں پہ دیکھ اس کو customize کر سکتے ہیں اس میں widget سمیں ملیں گے menu ملیں گے header ملے گا background اور zeta options ملے گی اس theme کے اندر اوکی ہوگا جی اس کا version وغیرہ یہاں پر بتایا ہو اور یہ activate ہے theme اب دیکھیں ایک طریقہ آپ کو آگیا آپ کو theme install کرنے اب دوسرا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی paid theme یا پھر کوئی download ہوا آپ کے پاس setup ہو آپ نے وہ کیسے install کرنا ہے local host کے اوپر اوکی ہوگا جی for example ہم چلے جاتے ہیں wordpress کے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں different themes ہیں آپ کے پاس wordpress.org یہاں پر different themes ہیں یہاں پر ایک میں theme دونتا ہوں flash کے نام سے یہ بھی blogging کے لیے بہت ہی amazing theme ہے ہم اس کو کیا کریں گے simple download کے بٹن پر جائیں گے download کے بٹن پر کلک کیا یہ دیکھیں download ہونا start ہو گیا جیسے یہ download ہو گیا آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو جہاں پر یہ download ہو گیا وہاں پر open کر لینا ہے for example میں نے وہاں پر open کیا اسے یہ دیکھیں میرے پاس یہ theme یہاں پر download ہوگی اس کی zip file simple آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو folder یاد ہوگا یہ والا zamp server والا folder ٹھیک ہوگا جی آپ نے اس کو double click کر کے open کرنا ہے اسیے folder آپ open کریں گے آپ نے یہاں پر ht docu file کو open کرنا ہے double click کر کے جیسے آپ اس کو open کریں گے آپ کی website کا folder یہاں پر نظر آ رہا ہوگا simply آپ نے double click کر کے اس کو open کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں wp content آپ نے اس folder کو open کر لینا ہے جیسے آپ اس folder کو open کریں گے یا themes کا folder آپ نے اس کو open کرنا ہے اور یہاں پر آکے آپ نے اس file کو یہاں پر paste کر دینا ہے اس theme کی file کو یہ دیکھیں flash والی آپ آپ نے extract کر لینا ہے extract hair کی option پر click کریں یہاں پر یہ دیکھیں extract ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں flash کا Allies کا یہاں پر extract ہو çıkکا یہاں پر folder جیسے یہ folder آپ کا unfree Swyl ا press اپنے dashboard کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں wordpress کا جو dashboard ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک دو تین چاہ theme تھے یہاں پر جیسے اب میں اس کو refresh کروں گا یہ دیکھیں میں نے جیسے اس کو refresh کیا جیسے آپ نے refresh کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے theme آگئے یہ پانچوا theme بھی آپ کا یہاں پر آگیا جیسے آپ اس کے activate کے بٹن پر کلک کریں گے یہ دیکھیں activate کے بٹن پر کلک کیا یہ دیکھیں theme activate ہو گیا اور باقی سارے inactive ہو کے سائٹ پر چلے گے اب میں آیا اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور جیسے میں اس کو refresh کروں گا آپ دیکھیں اس کا look different ہونے لگا ہے یہاں پر یہ دیکھئے and here you go آپ دے سکتے ہیں اس کی look different ہو گئی ہے پہلے different theme نیا install کرنے کے وجہ سے slash theme install کرنے کے وجہ سے so friend یہ تھا دوسرا طریقہ جس میں آپ manual طریقے سے کس theme کو download کر کے اپنے local host کے اندر install کر سکتے ہیں so friend یہ تھا آج کا lecture امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک چیز آسانی سے سمجھ آ چکے ہوگی میں آج سے آج سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے so آپ نے اپنی attendance mark کرتے جانا ہے ایسے tights alike کر کے نا thumbs up دیتے جائے گا so ملتے ہیں ہم اب اپنے next lecture میں